ایپلس ٹیوی ناظرین اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بزمہ رنگ و نور کے اس اپیسوڈ میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا مذبان کاشف شکیل ہمارے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں ملک کے معیناز شورہ جی ہاں ہمارے ساتھ ہیں محترم فیصل مارولوی صاحب جناب احتشام نشتر صاحب جناب جعوید ندیم صاحب اور جناب اختر الہبادی صاحب آپ ہر ایک کو سنیں گے ہر ایک کا الگ اور منفرد لب و لہجہ آپ یقیناً محضوظ ہوں گے آئیے حضرات میں حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے میں جناب محترم احتشام نشتر صاحب سے گزارش کروں کہ وہ حمد باری تعالیٰ سے اس پروگرام کا آغاز کریں کہ اس شیر کے ساتھ الہی تو اکیلا ہے مگر سارا جہاں تیرا مکی تیرے مکہ تیرا زمین تیرے زمہ تیرا السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ حمدیاء قطع کے ساتھ میں اپنی بات کا آغاز کروں گا ارس کیا ہے کہ تو بصیر ہے تو غفور ہے تو رہیم ہے تو قریم ہے تو بصیر ہے تو غفور ہے تو رہیم ہے تو قریم ہے تو سبھی کے حال سے باخبر تو خبیر ہے تو علیم ہے رگ جان سے زیادہ قریب تیرا فضل سپر محیط ہے رگے جہاں سے زیادہ قریب تو تیرا فضل سب پر محیط ہے تیرے نام سے جو شروع کروں تیرا ذکر باد نصیم ہے بہت اچھا تیرے نام سے جو شروع کروں تیرا ذکر باد نصیم ہے بہت اچھا اس حمدیہ قطع کے بعد میں ایک نظم پیش خدمت ہے جس کا عنوان ہے الفاظ ناظرین ہم روز مرہ زندگی کے اندر لوگوں سے رابطہ کرنے کے لیے بات کرتے ہیں اور باتشیت الفاظ سے بنتی ہیں الفاظ کب کہاں کیا بنتے ہیں میں نے اس نظم پر پیش کرنے کی کوشش کی ارشاد ارز کیا ہے کہ الفاظ جزا بھی بنتے ہیں الفاظ سزا بھی بنتے ہیں الفاظ جزا بھی بنتے ہیں الفاظ سزا بھی بنتے ہیں الفاظ ہے ذریعہ رحمت کا یہ باد سبا بھی بنتے ہیں الفاظ ہے ذریعہ رحمت کا یہ باد سبا بھی بنتے ہیں الفاظ میں ہے ناشکری بھی اللہ کی نافرمانی بھی الفاظ میں ہے ناشکری بھی اللہ کی نافرمانی بھی انسان کی دل آزاری بھی الفاظ دوا بھی بنتے ہیں انسان کی دل آزاری بھی الفاظ دوا بھی بنتے ہیں اور یہ شرک کا ایک اندھیارہ بھی اور کفر کا ہے گلیارہ بھی یہ شرک کا ایک اندھیارہ بھی اور کفر کا ہے گلیارہ بھی الفاظ زلالت میں اکثر ایمہ کا دیا بھی بنتے ہیں الفاظ زلالت میں اکثر عیمہ کا دیا بھی بنتے ہیں یہاں رہبر بھی ہے رہزن بھی الفاظوں میں الجاتے ہیں الفاظ میں ہیں گمراہی بھی الفاظ خدا بھی bنتے ہیں الفاظ خدا بھی بنتے ہیں لایانی کے جو مبلغ ہے اس بات پہ وہ بھی غور کریں لایانی کے جو مبلغ ہے اس بات پہ وہ بھی غور کریں الفاظ امانت اللہ کی الفاظ سنا بھی بنتے ہیں لایانی کے جو مبلغ ہے اس بات پہ وہ بھی غور کریں الفاظ امانت اللہ کی الفاظ سنا بھی بنتے ہیں الفاظ میں ان کے ساری بھی الفاظ میں خودداری بھی الفاظ میں ان کے ساری بھی الفاظ میں خودداری بھی الفاظ تکبر کا ذریعہ الفاظ انا بھی بنتے ہیں الفاظ میں ہے بیماری بھی الفاظ میں ہے لاچاری بھی الفاظ میں ہے بیماری بھی الفاظ میں ہے لاچاری بھی الفاظ میں ہے ہشیاری بھی الفاظ شفا بھی بنتے ہیں الفاظ میں ہے ہشیاری بھی الفاظ شفا بھی بنتے ہیں الفاظ کے ذریعے تاریخی ہر سو پھیلائی جاتی ہے الفاظ کے ذریعے تاریکی ہر سو پھیلائی جاتی ہے ظلمت کو دور بھگاتے ہیں الفاظ ضیابی بنتے ہیں انسان کے سامنے آتی ہے جب ناکامی پر ناکامی انسان کے سامنے آتی ہے اس وقت یہ حمد دیتے ہیں الفاظ رجع بنتے ہیں اس وقت یہ حمد دیتے ہیں الفاظ رجا بھی بنتے ہیں جب تنزو تانہ اور نفرت کے تیر مسلسل چلتے ہیں جب تنزو تانہ اور نفرت کے تیر مسلسل چلتے ہیں الفاظ وہ ظالم ہوتے ہیں رشتوں کی خضا بھی بنتے ہیں الفاظ وہ ظالم ہوتے ہیں رشتوں کی خضا بھی بنتے ہیں جب تنزو تانہ اور نفرت کے تیر مسلسل چلتے ہیں الفاظ وہ ظالم ہوتے ہیں رشتوں کی قضا بھی بنتے ہیں ہاں ڈوپتے دل کو اکثر ہی الفاظ سہارا دیتے ہیں ہاں ڈوپتے دل کو اکثر ہی الفاظ سہارا دیتے ہیں انسان کی حیات نو کے لیے الفاظ بنا بھی بنتے ہیں انسان کی حیات نو کے لیے الفاظ بنا بھی بنتے ہیں الفاظ میں ہیں دانائی بھی الفاظ میں ہیں سچائی بھی یہ شعر بطور خاص سماعت کیجئے گا کہ الفاظ میں ہیں دانائی بھی الفاظ میں ہیں سچائی بھی الفاظ میں ہیں گہرائی بھی الفاظ سما بھی بنتے ہیں الفاظ میں ہیں الفاظ میں ہیں دانائی بھی الفاظ میں ہیں سچائی بھی الفاظ میں ہیں گہرائی بھی الفاظ سما بھی بنتے ہیں اور اخیر کا شعر سماد کیجئے گا کہ الفاظ میں ہیں نشتر کی چھبن الفاظ میں ہیں اصلاح کا فن الفاظ میں ہیں نشتر کی چھبن الفاظ میں ہیں اصلاح کا فن الفاظ بظاہر کڑویں ہوں لیکن یہ دوا بھی بنتے ہیں الفاظ بظاہر کڑویں ہوں لیکن یہ دوا بھی بنتے ہیں ناظرین یہ تھے جناب احتشام نشتر صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے یقیناً الفاظ کے سلسلے میں انہوں نے اپنے الفاظ جس انداز سے آپ کے سامنے پیش کیے وہ قابل دید ہیں اور بہت ہی خوبصورت اسلوب میں جناب کہہ رہے تھے کہ موم کیا چیز ہے پتھر بھی پگھل سکتا ہے موم کیا چیز ہے پتھر بھی پگھل سکتا ہے بات کرنے کا سلقہ ہو اگر انسان کو لفظ بہت ہی حساس چیز ہے اس میں نزاکت بھی ہے لطافت بھی اس میں گالیاں بھی ہیں اور گولیاں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ جانے کس لفظ کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے حکمہ اور دانشوران نے کہا ہے کہ ایک انسان ایک بچہ وہ پیدا ہونے کے بعد الفاظ تو سیکھ لیتا ہے لیکن الفاظ کا استعمال کرنا وہ موت تک سیکھتا رہتا ہے آئیے ناظرین ہم اس بزم کی اگلی کڑی محترم جناب فیصل مارولوی صاحب سے درخواست کریں کہ وہ اپنا کلام ہم سب کے سامنے پیش کریں محترم فیصل مارولوی صاحب ایک کوہنا مشک شائر ہیں اور مفتاح العلوم اسکول میں آپ وہاں کے ٹیچر ہیں میں محترم فیصل مارولوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے نماز ہیں اسلام علیکم ناظرین اکرام آئی پلس چینل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع انعیت کیا آئیے یہ قطع سے میں نہ کسی تمہید کے شروعات کرتا ہوں انعیت کہ خوشیار ہی رہے کہاں غافل رہے ہیں ہم خوشیار ہی کہاں خوشیار ہی رہے کہاں غافل رہے ہیں ہم علم و عدب کی سمت ہی مائل رہے ہیں ہم خوشیار ہی رہے کہاں غافل رہے ہیں ہم علم و عدب کی سمت ہی مائل رہے ہیں ہم دھیروں کتاب گھول کے پینے کے باوجود دھیروں کتاب گھول کے پینے کے باوجود دنیا پکارتی ہے کہ جاہل رہے ہیں ہم دھیروں کتاب گھول کے پینے کے باوجود دنیا پکارتی ہے کہ جاہل رہے ہیں ہم اور غزل کے چند اشار عرص کیا ہے کہ زمین کے ہو گئے کیا آسمان بھول گئے زمین کے ہو گئے کیا آسمان بھول گئے پرندو کیا ہوا تم کیوں اڑان بھول گئے بہت اچھا ہے بھائی زمین کے ہو گئے کیا آسمان بھول گئے پرندو کیا ہوا تم کیوں اڑان بھول گئے اور چلی ہے رسم چمن میں وہ بد زبانی کی چلی ہے رسم چمن میں وہ بد زبانی کی یہ کیا کہ اہلِ زبان بھی زبان بھول گئے یہ کیا کہ اہلِ زبان بھی زبان بھول گئے اور ذرا سی دیر ہواوں کے تیز چلنے سے جو اڑ رہے تھے ہوا میں اڑان بھول گئے ہواں کے تیز چلنے سے جو اڑ رہے تھے ہوا میں اڑان بھول گئے اور ہوا تمہیں بھی سیاست کی لگ گئی آخر ہوا تمہیں بھی سیاست کی لگ گئی آخر دیا تھا تم نے جو اپنا بیان بھول گئے کیا بات ہے ہوا تمہیں بھی سیاست کی لگ گئی آخر دیا تھا تم نے جو اپنا بیان بھول گئے اور شیر بطور خاص یہ آئی پلس چینل کے حوالے سے میں یہ شیر پیش کر رہا ہوں ناظرین کی خدمت میں کہ اٹھائی خوب مشقت تھکن سے چور ہوئے اٹھائی خوب مشقت تھکن سے چور ہوئے خدا کو یاد کیا اور تھکان بھول گئے اٹھائی خوب مشقت تھکن سے چور ہوئے خدا کو یاد کیا تھکان بھول گئے رکھا تھا قید تضمین کا شیر ملادہ فرمائے کہ رکھا تھا قید جو سیاد نے خفص میں انہیں رکھا تھا قید جو سیاد نے خفص میں انہیں رہا ہوئے تو پرندے اڑان بھول گئے اور جو بڑھ کے تم نے لگایا گلے ہمیں فیصل جاویز صاحب توجہ چاہوں گا کہ جو بڑھ کے تم نے لگایا گلے ہمیں فیصل ہم اپنے دل پہ لگے سب نشان بھول گئے جو بڑھ کے تم نے لگایا گلے ہمیں فیصل جو بڑھ کے تم نے لگایا گلے ہمیں فیصل ہم اپنے دل پہ لگے سب نشان بھول گئے جو اڑ رہے تھے ہوا میں اڑان بھول گئے زمین کے ہو گئے کہ آسمان بھول گئے پرندو کیا ہوا تو کیوں اڑان بھول گئے بہت بہت شکریہ فیصل مارولوی صاحب آئیے ناظرین ہم اس پروگرام کی اگلی کڑی اور بہت ہی ایک خوبصورت شاعر انوکھے لب و لہجے کے شاعر انفرادی فکر رکھنے والے شاعر حالات حاضرہ کو پرکھنے اور اس کو برتنے والے شاعر اور اس کو سمو کر کے اور سارے کرب کو سمیٹ کر کے اپنی شاعری میں پیش کرنے والے ایک انقلابی شاعر میری مراد جناب اختر الہبادی صاحب سے میں ان سے گزارش کروں گا کہ جناب اپنے کلام سے نوازیں محترم اختر الہبادی صاحب حاضرین وحفیل السلام علیکم 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 السلام شکریہ دعا کرتا ہوں آئی پلس ٹی پی چینل کا جنہوں نے مجھے ایک بار پھر سے آپ سب کے بیچ میں خاطب ہونے کا موقع دیا چار بسروں سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں ارشاد پیش کرتا ہوں بطور خاص ہزاروں سال بھارت میں ہماری حکمرانی تھی ہزاروں سال بھارت میں ہماری حکمرانی تھی کسی کے سر پہ اپنی ہار کا الزام نہ رکھا ہزاروں سال بھارت میں ہماری حکمرانی تھی کسی کے سر پہ اپنی ہار کا الزام نہ رکھا اور بدل سکتے تھے ہم بھی نام ہندوستان کا لیکن اسے ہندوستان رہنے دیا اسلام نہ رکھا اسے ہندو سٹا رہنے دیا اسلام نہ رکھا جعوید ندیم صاحب جنہیں دیکھ کر جنہیں سن کر شیئر کہنا سیکھا دعائیں ملیں میری لئے سنت سے کم نہیں ہے چار بھی سرپ پڑتا ہو کہ اراد وقت کے دشمن بڑے ناپاک رکھتے ہیں اراد وقت کے دشمن بڑے ناپاک رکھتے ہیں تباہی کے دہانے پر میری املاک رکھتے ہیں اراد وقت کے دشمن بڑے ناپاک رکھتے ہیں تباہی کے دھانے پر میری املاک رکھتے ہیں جو بمبارود ہم رکھتے تو ان کا حال کیا ہوتا نبی کے چاہنے والے تو ایک مسواک رکھتے ہیں نبی کے چاہنے والے تو ایک مسواک رکھتے ہیں نبی کے چاہنے والے تو ایک مسواک رکھتے ہیں بہت شکریہ چار بھی سنوں دیکھئے گا ہماری قوم پر اگلی بھلا تو کیا اٹھائے گا ہماری قوم پر اگلی بھلا تو کیا اٹھائے گا صداقت کا سبق ہم کو بزرگوں نے پڑھایا ہے ہماری قوم پر انگلی بھلا تو کیا اٹھائے گا صداقت کا سبق ہم کو بزرگوں نے پڑھایا ہے اور ہمیں غددار کہنے کی تو کوشش کر رہا ہے کیوں اتن کے واسطے پہلے ہمیں نے سر کٹایا ہے ہمیں غددار کہنے کی تو کوشش کر رہا ہے کیوں سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں اتن کے واسطے پہلے ہمیں نے سر کٹایا ہے بہت شکریہ چار جنہوں نے دیکھئے گا کہ اختر جو وفادار مسلمان نہ ہوتا اختر جو وفادار مسلمان نہ ہوتا آزادی بھارت کبھی امکان نہ ہوتا اختر جو وفادار مسلمان نہ ہوتا آزادی بھارت کبھی امکان نہ ہوتا ہم ایک ہی مرکز پہ اگر آ گئے ہوتے اس ملک میں ہم سے بڑا سلطان نہ ہوتا ہم ایک ہی مرکز پہ اگر آ گئے ہوتے اس ملک میں ہم سے بڑا سلطان نہ ہوتا صرف دو تین قطعہ دیکھ لیے کہ ابھی اسلام زندہ ہے ابھی ایمان زندہ ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی ایمان زندہ ہے ہمارے ملک میں ابھی ہماری شان زندہ ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی ایمان زندہ ہے ہمارے ملک میں ابھی ہماری شان زندہ ہے کٹا کر سروتن کی آب رو ہم نے بتائی تھی ہمارے خون کے قطروں سے ہندوستان زندہ ہے کٹا کر سروتن کی آب رو ہم نے بتائی تھی ہمارے خون کے قطروں سے ہندوستان زندہ ہے چار سبھی دھرموں کا ہم دل سے یہاں سممان کرتے ہیں جہاں والوں کسی کا ہم کہاں آپ مان کرتے ہیں سبھی دھرموں کا ہم دل سے یہاں سممان کرتے ہیں جہاں والوں کسی کا ہم کہاں آپ مان کرتے ہیں اور نماغو تم سند ہم سے یہاں ہندوستانی کا ہم اپنی زندگی بھی دیش پر قربان کرتے ہیں اور یہ آخری چار میں سے رہو دیکھ لیے گا کہ یہ معنی تم میری قربانیوں کو بھول جاؤ گے یہ معنی تم میری قربانیوں کو بھول جاؤ گے مگر تاریخ کے پنوں سے تم کیسے مٹھاؤ گے مگر تاریخ کے پنوں سے تم کیسے مٹھاؤ گے اور وطن کے ذرے ذرے میں ہمارا خون شامل ہے جدھر نظریں اٹھاؤ گے ادھر ہم کو ہی پاؤ گے بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین یہ تھے جناب اختر الہبادی صاحب جو اپنی انقلابی شائری سے ہمارے جوش اور ولولے کو بڑھا رہے تھے اور ایک تاریخ بتا رہے تھے ہماری سرفروشی کی وہ داستان آپ کے سامنے سنا رہے تھے جو داستان آج کچھ شرپسند لوگ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں جس تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ تاریخ محترم اختر الہبادی صاحب اپنے کلام کے ذریعے سے ہم سب کے سامنے پیش کر رہے تھے اختر الہبادی صاحب اس اعتبار سے شکریہ کے مستحق ہیں بطور خاص کہ وہ اس دور میں اپنا وہ لہجہ اپنا وہ آہنگ لے کر کے اُبھر رہے ہیں کہ جس آہنگ اور جس لہجے کی سزا یہ ہے کہ ایسے شخص کو باغی قرار دے دیا جاتا ہے آئیے ناظرین ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس بزم کے آخری شاعر جناب جعوید ندیم صاحب جو بہت ہی کوہنا مشق شاعر ہیں میں ان سے التماس کروں گا بڑے ہی عدب کے ساتھ کہ وہ اپنا کلام پیش کریں محترم جعوید ندیم صاحب مائک پر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ازاد آپ کے سامنے چندر شاعر اور ایک نظم پیش کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ مطلب لعظہ فرمائے دیکھتے خود کو کبھی بھیڑ میں کھو کر تم بھی دیکھتے خود کو کبھی بھیڑ میں کھو کر تم بھی یعنی ہو کر نہیں ہوتے وہاں پر تم دیکھتے خود کو کبھی بھیڑ میں کھو کر تم بھی یعنی ہو کر نہیں ہوتے وہاں پر تم بھی اور دل میرا صبح کو بازار کا حصہ ہوگا دل میرا صبح کو بازار کا حصہ ہوگا ذہن کو لے کے نکل جاؤگے دفتر ہم دل میرا صبح کو بازار کا حصہ ہوگا ذہن کو لے کے نکل جاؤگے دفتر تم بھی اور راترانی سی مہکتی ہوئی یادیں میری راترانی سی مہکتی ہوئی یادیں میری سوچ لو مجھ کو اگر ہو جاؤ موتر تم بھی کیا بات ہے صاحب راترانی سی مہکتی ہوئی یادیں میری سوچ لو مجھ کو ہو جاؤ موتر تم بھی اور شیر دیکھئے ہیں ان درختوں کے تلے پہلے بھی لوگ آئے تھے ان درختوں کے تلے پہلے بھی لوگ آئے تھے نام لکھنا ہے تو لکھ جاؤ یہاں پر تم کیا کہنے عزاب ان درختوں کے تلے پہلے بھی لوگ آئے تھے نام لکھنا ہے تو لکھ جاؤ یہاں پر تم بھی اور شیر دیکھئے نین ٹوٹی تو خواب سے نکلے نین ٹوٹی تو خواب سے نکلے نین ٹوٹی تو خواب سے نکلے زندگی کے سراب سے اہا، اہا، بہت اچھا مقرد نین ٹوٹی تو خواب سے نکلے زندگی کے سراب سے نکلے اور ہم فضاء میں بکھر گئے ایسے ہم فضاء میں بکھر گئے ایسے جیسے خوشبو گلاب سے وہ تو خوشبو ہے مسئلہ پھول کا ہے پھول کی دھر جائے گا ہم فضا میں بکھر گئے ایسے جیسے خوشبو گلاب سے نکلے اور جب سمندر کو روبرو پایا جب توجہ چاہوں گا سامین جب سمندر کو روبرو پایا ہم بھی اپنے سراب سندھ جب سمندر کو روبرو پایا ہم بھی اپنے سراب سے نکلے نین ٹوٹی تو خواب سے نکلے زندگی کے سراب سے نکلے اور شیر دیکھی گا تم نے جعوید کیا سوال کیا کتنے پہلو جواب سے کیا سوال کیا کتنے پہلو جواب سے نکلے نین ٹوٹی تو خواب سے نکلے زندگی کے سراب سے نکلے ایک نظم ہے علمان ہے انتہا وہ ایک شخص جس کے فہم و درک کا قائل زمانہ ہے ایک شخص جس کے فہم و درک کا قائل زمانہ ہے اس کی ہوش بندی فرزانگی اور علم و بصیرت کے اس کی ہوش بندی فرزانگی اور علم و بصیرت کے خواس و عام میں چرچے بہت ہیں وہ ایک شخص جس کے فہم و درک کا قائل زمانہ ہے اس کی ہوش بندی فرزانگی اور علم و بصیرت کے خواس و عام میں چرچے بہت ہیں وہ شخص جب کبھی وعظ و خدبہ دیا کرتا ہزاروں لوگ اس کے گرد جمع ہو جائے کرتے ہیں ہزاروں لوگ اس کے گرد جمع ہو جائے کرتے ہیں بصیرت کے جہاں اپنی وہ دریا باہتا تھا وہ اپنی آگے حصے علم کے موطی لٹاتا تھا رموز زندگی لوگوں کو وہ پہم بتاتا تھا کہ سربستہ حقائق سے وہ پردے اٹھاتا تھا مگر اب کچھ دنوں سے وہ قتن خاموش رہتا ہے زبابندی پہ اس کی شہر سارا مہوے حیرت ہے گزستہ شب بہت اسرار پہ اتنا کہا اس نے بہت پرشور ہے دریا روانی ہے تموج ہے بہی خواہو میرے لیکن ہے اس کی انتہا بے نام ہو جانا کہ بہر بے کرامے ایک قطرے کی حقیقت کیا کہ میں نے کل تلخد کو جو جانا تھا غلط جانا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جاوید ندیم صاحب شکریہ ناظرین ناظرین یہ تھے جناب جاوید ندیم صاحب جو اپنی فکر اپنے الفاظ کے قالب میں ہم سب کے سامنے پیش کر رہے تھے جاوید ندیم صاحب کا ہر شیر ہر مصرہ ایک سچ کا ترجمان تھا جو ہم سب کو کہیں نہ کہیں سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ آخر ہم کون ہیں اور کیا ہیں ہم اپنا مستقبل کیسے سوار سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ فکر و فن کی ظلفیں سوارنے کا طریقہ بھی ہم وہاں سے اخذ کر سکتے ہیں ناظرین اسی کے ساتھ ہم جدا ہوتے ہیں اور ملیں گے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے اسی کے ساتھ کاشف شکیل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی